امار خالد کی جتنے دوست ہیں آج بند ہے وہ سب لوگوں کا جرم کیا ہے بتائیے یہ سرکار صرف ڈنڈے کے زور پر حکمت کرنا چاہتی ہے دریتوں پر تو صدیوں سے اتنی چار ہو رہا ہے جو کچھ امار کے ساتھ ہو رہا ہے ہمارے لیے وہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے یہ سرکار اتنی ڈرپوک ہے کہ کوئی آوال اٹھاتا ہے کوئی اس کو چنوٹی دیتا ہے کوئی اس کے کسی فیصلے کے خلاف بات کرتا ہے تو کبھی اس کے خلاف ای ڈی لگا دیتی ہے کبھی سی بی آئی کی ریڈ ہو جاتی ہے کبھی انکمڈرس کی ریڈ ہو جاتی ہے اور جو نوجوان ہیں جن پر انکمڈرس کی ریڈ نہیں ہو سکتی جن کو ای ڈی نہیں لگ سکتی ان کو اٹھا کر جیل میں پھیجتیا جاتا ہے جو ریپ کرنے والوں ہیں ان کو چھڑا دیتی ہے کوٹ سے باہر کر دیتی ہے یہ سرکار کے پاس کوئی شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے راہول گانڈی نے جو کہی تھی وہ اس کے لیے صرف بی جے پی دوشی نہیں ہے اس کے لیے کانگرنس بھی دوشی ہے باقی تمام پارٹیوں نے بھی مسلمانوں کو ایک اوڈ بینک سے زیادہ اہمیت نہیں کہ جو وپکش ہے اگر وہ پورا ایک جت ہو جائے تو یہ سرکار جا سکتی ہے نے مشکر میں سکھا آپ سبی کا جنہیت آواز میں ساغت آج عمر خالید کو جیل گئے ہوئے ہزار دن پورے ہو گئے ہیں اور ابھی تک کوئی کاروائی کوئی سنوائی نہیں ہے میرے ساتھ ہیں عمر خالید کے پیتا ہم ان سے پوچھیں گے کیا کچھ گزر ہے حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ بیٹے جب کسی وجہ کے بینہ وجہ کے جب جیل میں ہوتے ایک باپ پہ کیا گزر سکتا ہے لیکن پھر بھی ہم ان سے بات چیت کریں گے پہلے تو سر کیسا کس درد سے گزرنا پڑا ہے حالانکہ آپ تو یوزٹو ہو گئے ہوں گے ایک تین سال سے لیکن اصل میں عمر خالید تو ایکٹویسٹ ہے لیکن ہم لوگوں نے بھی ایکٹویزم میں ہی اپنا وقت گزارا ہے تو اس لیے ہمارا خیال یہ ہے کہ جو کچھ عمر کے ساتھ ہو رہا ہے ہمارے لیے وہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے یہ جو سرکار اس وقت بیٹھی سطح میں یہ سرکار اتنی ڈرپوک ہے کہ کوئی عوال اٹھاتا ہے کوئی اس کو چنوٹی دیتا ہے کوئی اس کے کسی فیصلے کے خلاف بات کرتا ہے تو کبھی اس کے خلاف ای ڈی لگا دیتی ہے کبھی سی بی آئی کی ریڈ ہو جاتی ہے کبھی انکمٹرس کی ریڈ ہو جاتی ہے اور جو نوجوان ہیں جن پر انکمٹرس کی ریڈ نہیں ہو سکتی جن کو پر میں سے ای ڈی نہیں لگ سکتی ان کو اٹھا کر جیل میں پھیجیا جاتا ہے تو یہ عمر خالید کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہی ہے عمر خالید کے جتنے دوست ہیں آج بند بند ہے وہ سب لوگوں کا جرم کیا ہے بتائیے ان کا جرم ایک ہی ہے نا کہ انہوں نے سی اے کے خلاف آواز ڈھائی تھی پورے دیش کے اندر تو اگر آپ کو ایک ڈسکرمنٹری لاو بناتے ہیں جس کو سرکار آج تک رولز فریم نہیں کر سکی اس کی اتنا گھبرائی بھی ہے شاہین باغ کا ایک چند محیلاؤں نے بیٹھ کر ایک پردشن کیا تھا تو اس سے اتنا گھبرا گئی ہے کہ اب آپ شاہین باغ میں دراسہ بھی کوئی آواز ڈھاتے ہیں تو اس کے یادت نہیں ملتی ہے کوئی پردشن کرنا چاہتے ہیں کوئی پردشن کرنا چاہتے ہیں اس یادت نہیں ملتی ہے ہمارے جو ریسلرز جو یہاں بیٹھے ہوئے تھے جنترمنٹر پر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ سرکار کے پاس حوصلہ نہیں ہے یہ سرکار صرف ڈنڈے کے زور پر حکمت کرنا چاہتی ہے اور وہ ہی کر رہی ہے مطلب ڈکٹیٹرشپ کی بات ڈکٹرشپ ہی آگئی ہے دیش کے اندر میں تو ہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دیش کا جو لوکتنٹر ہے وہ ختم ہو کے آٹوکریسی میں تبدیل ہو رہا ہے آٹوکریسی ہم لوگ فاسیوات طرف بڑھ چکے لیکن جب آپ نے لوکتنٹر ختم ہونے کی بات کہی تو اس پہ موڈی زی نے بہت ساری پردھان منتری نے کہا تھا کہ ہمیں ڈیلی گالیاں پڑھتی اور اس گالیوں کو ہم آسیرباد کی طرح لیتے ہیں اور گالی بھی سنتے ہیں اور کام کرتے جا رہے ہیں ان سب تک تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اتنے ڈھیٹ ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے کوئی بے گناہ آدمی جیل میں رہے کوئی عورت کو قبلتار ہو جائے کسی کو جو ہے وہ مار دیا جائے جو دنگے جس کے اندر جن کو پورا عمر قید کی سزا ہوئی ہے آپ کے گزرات کے دنگوں کے الزام میں جو لوگ قتل کرنے والے لوگ ہیں جو ریپ کرنے والے لوگ ہیں ان کو چھڑا دیتی ہے کوٹ سے باہر کر دیتی ہے یہ سرکار کے پاس کوئی شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے ہر وہ کام کر رہی ہے جس پہ اس کو اس بات کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے سب سے زیادہ ہندو مسلمان چلتا ہے لف جہاد اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں عمر خالید کو گئے ہویا تین سال سے زیادہ ہو گیا ایک پتا جب پہلا دن آپ نے سنا تھا کہ اس کو جیل ہو گئی ہے تو آپ نے یہ سوچا تھا کہ اتنے لمبے عرصے تک وہ جیل میں رہیں گے یہ تو اندازہ نہیں تھا کہ اتنا لمبا رہے جائیں گے جیل میں لیکن بہرحال جس طرح کے الزامات عمر خالید پہ لگائے گئے تھے اور جس طرح کا ماحول بنائے گیا تھا اس سے پہلے ان کے تمام دوست گرفتار ہو چکے تھے تو یہ تو امید تھی کہ ان کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ بات کہ عدالتوں میں اتنا لمبا بحث چلی کی اور فیصلہ اتنا لیٹ آئے گا یہ دوک کو نہیں کئی لوگوں کو تو چھوڑا بھی گیا تھا کورونا کے ٹائم پہ ہاں تو کورونا ٹائم پہ جن لوگ چھوڑا گیا تھا وہ عام طرح کی ہو تھے ان لوگ کسی کو نہیں چھوڑا گیا کسی کو نہیں چھوڑا گیا تو سوچئے یو اے پی اے لگا کر اور ان کو جیل میں ڈالا گیا حالانکہ یہ ایک پتا ہے لیکن روئے تو ہوں گے واجب سی بات ہے سارا پتر ہوتا ہے لیکن آس تین سال بھی چکے ہیں تو کہیں نہ کہیں آنسو آتے ہیں پہلے آتے تھے یا نہیں دیکھئے ان کی مدر ہے ہمیرے ساتھ میں ان کو تو کبھی کبھی پریشانی ہوتی ہے لیکن ہم لوگ انہیں یہ مان کے چل رہے ہیں کہ جس طرح کی کہ ہم ان سے پہلے کہ بھیما کرے گاؤں میں پاچ پانچ سال سے بند ہے جس طرح کہ ماں سے لوگ گزر رہے ہیں تو یہ سزا کوئی حل کی سزا ہے کہ ہمارے ردی کوئی ٹھیک ہے عمر خالد عمر خالد نے بھی اس کو اسی طرح لیا ہے صرف اتنا ہی نہیں آپ کو بتا دیں کہ مسلمانوں کو لے کر منگلوں کا چپٹر ہٹا دیا گیا ایتیاز تھے اور جو سارے جہاں سے اچھا جنہوں نے لکھا تھا ہندوستان ہمارا ان لیکھک کا نام گائب کر دیا وہ بھی مسلم تھے اتنا کیوں مطلب کیا جا رہا ہے یہ سرکار بیسیکلی یہ بات مان لیجئے اس کے پاس کوئی اپلبدی نہیں ہے سرکار میں بنے رہنے کے لیے اس وقت ایک ہی فارمولا ہے ہندو مسلم بائنری پیدا کرو ہندو مسلم ہیٹریٹ پیدا کرو اور اس طرح سے ستہ میں بنے رہو سرکار کے پاس اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے جس کو اپلبدی کے طور پر پیش کرتے راہل گاندی نے کہا تھا پہلے جو دلیتوں کی حال تھی آج مسلمانوں کی حال بھئی مسلمان سچر کمیٹی کی ریپورٹ تو انہی کے دور میں آئی تھی نا تو اس میں تو بتایا گیا تھا مسلمان کھاں کھڑے ہیں تو کس کا کاریکال تھا ساٹھ ستر سال کے اندر سب سے زیادہ تو کانگرس نے رول کیا ہے نا تو یہ کہنا بی جے پی تو کھلی دشمن ہے وہ تو کری رہی ہے لیکن ہمارا یہ کہنا ہے باقی تمام پارٹیوں بھی مسلمانوں کو ایک اورڈ بینک سے زیادہ اہمیت نہیں تھی دلیتوں جیسا حال دلیتوں جیسا حال تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اتنا زیادہ وہ ہے معاملہ اس لئے کہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے دلیتوں پر تو صدیوں سے اتیچار ہو رہا ہے تو ان کی مانسکتہ پہ ان کے جو مورل حیثیت اس پہ جو اثر ہوا ہو تو صحیح ہے مسلمانوں کو تو ابھی شروع ہوا ہے معاملہ تو اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے حالت ویسی نہیں ہے سیکلوجیکل ویسی نہیں آخری سوال سر کیا لگ رہا ہے کتنی لمبی یہ جنگ ہے کتنی زیادہ لڑائی آپ کو اس مسئلے پہ لڑنی ہو میرا خیال ہے لمبی لڑائی ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ویپکش ہے اگر وہ پورا اکجوت ہو جائے تو یہ سرکار جا سکتی ہے لیکن ویپکش کو اکجوت ہونے میں بہت سارے پراؤلمس ہیں اکجوت ہونے کی بات کہہ رہی ہے پتنا میں سارے جو وہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن مسئلہ اگجوت ہونے کا ماملہ اس وقت کھڑا ہوگا جب آپ کو الیکشن کا سمجھ آئے گا الیکشن کے سمجھ میں سیٹ ایجسمنٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے ایک الانس بنتا ہے نہیں بنتا ہے یہ سب چیزیں ہیں وہ تیہ کرے گی کہ کیا ہونا ہے ستہ پتل ہوگی تو امید جگے گی ستہ پتل ہوگی تو بہت چیزیں تکلیل ہو ہم نے ابھی عمر خالی جی کے پتا سے ہم نے بات کی بہت ایک پتا ہونے کے ناتے انہوں نے وہ ساری چیزیں ان کے دل پہ پتھر رکھے وہ ساری بات کہیں جو عام لوگ نہیں بول سکتے کیونکہ یہ خود ایک سوچل ایکٹیویسٹ ہیں اور ان کے بیٹے بھی سوچل ایکٹیویسٹ ہیں اور اس حساب سے انہوں نے ان تمام چیزوں پہ جسے ہم نے سوال پوچھا بے واقی سے جواب دیا انہوں نے کہا یہ بہت لمبی لڑائی ہے جیسا کہ آپ نے سنا آپ لوگ کی کیا رائے ہماری باتشیت پہ رائے اپنی ضرور دیجے گا